بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور دوستو کیا حال چالے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعائیں کہ آپ خوش رہیں آباد رہیں آج ہم آپ کے سامنے اسکیل لے کے آئیں تو اسکیلوڈ سیل میں مسئلہ ہے اسکیلوڈ سیل کو چوہوں نے کار لیا ہے پہلے میں نے دو تین شورٹس بنایا ہے تاکہ آپ دیکھ کر سمجھ جائیں لیکن کافی دوستو نے کمنٹس کیا کہ ہم سر نہیں سمجھ سکتے اسی لئے تو میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے چوہوں نے کار لیا لیکن شاپکی پر نے خود ٹانکے وغیرہ ٹانکے نہیں لگایا مطلب جوڑ ہلکے ہلکے سے لگا دی لیکن پھر بھی کام صحیح نہیں کر رہا تھا تو ابھی میں اس میں آپ کو ریڈنگ بھی بتاؤں گا کہ کتنی ریڈنگ لوڈ سیل کو بتانی چاہیے اور کس طریقے سے لوڈ سیل کو اپن کر کے ٹانکے نئے سرے سے لگایا جا سکتے ہیں وہ بھی لوڈ سیل کے اندر تو یہ طریقے کار میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ میں نے نٹ اوپر سے نکال لی ہیں اب یہ پلیٹ فارم اوپر سے اٹھا رہا ہوں تو یہ آپ نیچے سے دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے لوڈ سیل بلکل اوکے ہے اور یہاں سے وائر جو ہے یہ صرف کار لی گئی ہے تو اس وائر کو ہم بلکل یہاں سے کار لیں گے اور اس کو باہر نکالیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں سمجھا سکیں تاکہ آپ سمجھ جائیں ایک بیکی ویڈیو میں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میں کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں ہر طرح کے ونگ سکیل کی کیلیبریشن کی جاتی ہے ہر طرح کے ونگ سکیل کی ریپیرنگ کی جاتی ہے ہر طرح کے انڈی کیڈر کی ریپیرنگ کی جاتی ہے لوڈ سیل ریپیرنگ کی جاتی ہے الیکٹرونک لوڈ سیل ریپیرنگ کی جاتی ہے ونگ سکیل کی آل پارٹس کی ریپیرنگ کی جاتی ہے لوگ کس طرح سے ونگ سکیل میں چیٹنگ کرتے ہیں لوگ کس طرح سے ونگ سکیل میں فراڈ کرتے ہیں یہ سب کچھ سیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل ہاجی گلوبل سکیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوانا نہ بھولیں سب سے پہلے اس کے نٹ ہم نکال لیتے ہیں جلدی جلدی سے تو یہ نٹ آپ کے سامنے ہم نکال رہے ہیں تو یہ ایک نٹ نکل گیا دوسرا نکل گیا تو جیسے نٹ نکال لیں تو نٹ نکالنے کے بعد یہ بقائی سٹنگ آپ کے سامنے کروں گا تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ کے لئے یہ فائدہ ہے تو اتنے میں اگر آپ ہمارا چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور لائک بھی ضرور کریں تو یہ نٹ کھل گئے ہیں سارے تو اب یہ اوپر والا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم اتار لیں گے اور یہ سینسر آپ دیکھ رہے ہیں لڑ سل تو اس کو اچھے طریقے سے پہلے ساف کر لیں گے اس کے بعد اس کی رپیرنگ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح اس کی رپیرنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ساف کر لیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اچھے طریقے سے ساف ہو چکا ہے اس ویڈیو کو ہم کارڈ لیں گے بعد میں اس کے نئے کنیشن کریں گے وہ بھی اندر سے تو یہ یہاں سے ہم ساف کر رہے ہیں تو اس کا دھیان رکھیں اچھے طریقے سے اس کو ساف کریں تاکہ آپ کو ہر چیز ساف دکھائی دیں اور اس کو جو اوپر والا میجک ہے یہ بھی اچھے طریقے سے نکالیں اسے نہ ہو کہ نکالنے کے وقت آپ کے جو الگ سے جو اس کے ٹانکے ہیں جو اسٹرنگ گیج سے آتے ہیں وہ آپ توڑ نہ دیں اگر وہ آپ سے ٹوڑ گئے تو پھر یہ لوڈ سل آپ سے نہیں بنے گا کبھی نہیں بنے گا کیونکہ آپ کو اسٹرنگ گیج کا ڈائیگرام کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کس طرح اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو احتیاط کریں صرف یہ چار ٹانکے نکالنے ہیں پھر اچھے طریقے سے یہی ٹانکے چار لگانے ہیں اچھے جیسے یہ صاف ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا ایک آپ نے فوٹو نکال لینا ہے جس طریقے سے آپ کو پتا چلے کہ ریڈ کہاں سے نکلتی ہے کہاں لگتی ہے اور گرین کہاں لگتی ہے وائٹ کہاں لگتی ہے بلیک کہاں لگتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلے گا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ کو اسی طریقے سے پتا چلے گا جب آپ ایک فوٹو نکال لیں گے پھر وہ آپ کے پاس پڑھا ہوگا فوٹو تو پھر آپ اس کو دیکھ کر اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے لیکن آپ کوشش کریں ہم سے بھی بہتر کام کریں جتنا اچھا کام کریں گے اتنی اچھی آپ کو سمجھ دارے ہوگی اب یہ ٹانکیں ہم نکال رہے ہیں چاروں ٹانکیں نکال لیں گے جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا ٹانکیں نکالنے سے پہلے آپ کو سکرن شوٹ یا ہمارا سکرن شوٹ یہاں سے لے لیں یا اپنا جو لوڈ سل نکال رہے ہیں اس کی فوٹو نلے لیں تو وہ اس سے بھی بہتر ہے کیونکہ جو لوڈ سل آپ کھولیں گے اس کے کننکشن شاید ہو سکتا ہے زیادہ تر ایک ہی سسٹم ہوتا ہے لیکن الگ ہو تو پھر اس کو آپ کو فوٹو نکالنا بڑھے گا ٹھیک ہے یہ صاف ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس کو صاف کرنا پڑے گا جیسے ہی صاف ہو جائے تو یہ ہم نے تار نکال لیں یہاں سے بھی آپ اس کو صاف کریں تاکہ اس میں جو دوسری وائر ہیں وہ اچھے طریقے سے اس میں آ جائے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے صاف کر رہے ہیں یہ سائٹ سے بھی صاف کر لیں اندر سے بھی صاف کر لیں کونے بھی اس کے اچھے طریقے سے صاف کر لیں اچھا اگر پیٹرول ہو تو برسک کے ساتھ آپ اس کو دھو بھی لیں جو اگر آپ اس کو دھو لیں گے تو پھر یہ اور آپ کو کلین نظر آئے گا اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا ٹھیک ہے دوسری جو نہیں وائر ہے وہ اس سائٹ سے آپ اس میں لگائیں اور دوسری سائٹ سے نکالیں ٹھیک ہے تو دوسری سائٹ سے جیسے آپ یہ دیکھیں آپ تھوڑی سے نکل رہی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اندر کر لیں اس کے بعد اس کی تیر کو آپ نکال کر اس کی سولڈرنگ کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تار نکال لیں اسی طریقے سے آپ اس تار کو چھیل لینا ہے آپ کو اس کو چھیل لیں جیسے ہی چھیل لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر پیسٹ لگا کر پھر آپ اس کو سولڈرنگ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہم آپ کے سامنے چھیل رہے ہیں اب اس کے اوپر پیسٹ لگائیں گے پیسٹ لگا کر پھر آپ کو میں بتاتا ہوں پیسٹ لگانے کے بعد اس کو سولڈرنگ کریں گے پھر اس تار کو پھر واپس کرنا ہوگا یہ ہم نے سولڈرنگ کر دی ابھی بیک کر رہے ہیں دیکھیں سٹیپ پہ سٹیپ میں آپ کو اسی لیے سمجھا رہا ہوں چاہوں تو یہ اس کا میں شارٹ بھی بنا سکتا ہوں حالانکہ شارٹ بھی میں نے ایک دو بنا ہے کہ تاکہ جو لوگ اس کام میں جانتے ہیں اس کو تو جو ہلکا فل کا مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ اس کو دیکھ کر ہل کر لیں ایک دو میرے پاس اسے کیسٹ بھی آئے ہیں جو اوپر سے لوڈ سیل کو کاٹ کر پھر جوڑ کیا تھا انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ نیچے سے سراخ ہے تو یہاں سے اس کی وائر نکالنی پڑے گی اور یہاں سے ڈالیں پھر نہیں رہی اوپر سے اس کو کاٹ لیا تھا تو یہ یہاں سے اس سائٹ سے آپ دیکھ لیں یہ ٹانکیں ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے آپ ٹانکیں لگا دیں اس پہ اچھے طریقے سے لگا کر پھر پیٹرول سے اس کو واش کر لینا ہے اگر میں جو چیزیں بتا رہا ہوں اگر میں کروں گا تو ویڈیو اور لمبی ہو جاتی تو اتنی لمبی ویڈیو شاید آپ کے پاس ٹائم بھی نہ ہو دیکھنے کے لیے اسی لئے میں نے کوشش کیا ہے کہ کچھ کچھ شوٹ بھی کیا ہے تو یہ ٹانکیں لگ چکے ہیں یہاں پر پھر اس کے اوپر ہم پیسٹ لگا کر اوہ سوری پیسٹ نہیں اس کے اوپر میجک لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ریڈنگ آپ کو چیک کروا رہے ہیں ریڈنگ آپ چیک کر لیں یہ دیکھو تین سو اٹھانہ بھی آرہا ہے دو سیڈ آپ کو چار سو کے قریب بتائے گی دو تین ادھر ہے ادھر اور دو سیڈ آپ کو ساڑھے تین سو کے قریب بتائے گی ٹھیک ہے تو دو سیڈ چار سو آپ نے بھاک کو بتا دی اور دو سیڈ یہ دیکھیں آپ ساڑھے تین سو بتا رہے ہیں تین سو انچاس یہ تین سو پچاس دیکھیں تو دو گرام ایک دو گرام ادھر یا ادھر ہوگا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوئے تو آپ یہ دیکھ لیں دوبارہ آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں 398 بتا رہا ہے اور یہ دوسری جو ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ساڑھے 300 کے قریب آپ کو بتا رہے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں تو ابھی اس کے اوپر ہم میجک لگا لیتے ہیں یہ ہم نے میجک اس کے اوپر لگا دیا آپ دیکھ لیں یہ کس طریقے سے ابھی کلین ہو گیا ہے ابھی کوئی بھی دیکھ کر اس طرح نہیں بولے گا کہ یہ کوئی کام کیا ہوا ہے یہ مطلب پروفیشنل لگ رہا ہے لیکن یہ جو میجک ہے اس کا کلر تھوڑا سا صحیح نہیں تھا اسی لئے کچھ نہ کچھ شوق کرے گا ٹھیک ہے تو اگر سیم ایسی میجک ہوتی تو پھر کسی کو پتا بھی نہیں جلتا تو یہ ہم پلیٹ اس کے اوپر پھر سے لگا رہے ہیں اب اس کو نٹ لگائیں گے ٹھیک ہے تو نٹ لگاتے وقت ہے آپ کو دو تین چیزوں کا بھی احتیاط کرنا چاہے سب سے پہلے تو آپ کو نیچے اور اوپر والے پلیٹ برابر رکھنی ہوگی اس کا بھی آپ دھیان رکھیں ایسے نہ ہو کہ نیچے والے پلیٹ برابر ہو اور اوپر والی ٹیڑی ہو جائے اگر اوپر ٹیڑی ہوگی تو اس کے اوپر آپ جو پلیٹ رکھیں گے وہ کسی چیز میں ٹچ ہوگی تو ریڈنگ اپ ڈاؤن کرے گا اگر اس کے نٹ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ ٹائٹ نہیں کریں گے اگر اس کے اوپر ویٹ رکھیں گے پھر بھی ہلکی فل کی ریڈنگ آپ کو بتائیں گے مطلب کچھ گرام کم یا کچھ گرام زیادہ اپنا انہوں ہوتا رہے گا نٹ بھی اچھے طریقے سے آپ کو اس کے ٹائٹ رکھنے چاروں نٹوں کو ٹائٹ بھی رکھنا ہے اور پلیٹ فارم بھی دونوں برابر رکھنے ان دونوں چیزوں کا بھی آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا آگے اگر آپ ایک کام ریگلر لی کریں گے تو انشاءاللہ میرے خیال سے آپ اچھے ایکسپرٹ بن جائیں گے تو جس طریقے سے ہم آپ کے لئے محنت کر رہے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ نٹ آپ کے سامنے یہ ایک نٹ ٹائٹ ہو چکا ہے اب یہ دوسرا ٹائٹ کر رہے ہیں یہ دوسرا بھی ٹائٹ ہو گیا تو یہ تس طرح بھی ٹائٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بناوں گا جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس ٹائنگ گیج کیس طرح لگاتے ہیں اور اس کے ٹاکے کیس طرح لگاتے ہیں ڈائیگرام کے حساب سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تو اگر نہیں کیا تو پھر شاید اس ٹائنگ گیجولہ نہ بناوں کیونکہ جتنا آپ سپورٹ کریں گے ہمیں ہم اتنا اچھا کام آپ لوگوں کے لئے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم اوپر پلیٹ فارم لگا رہے ہیں یہ ہم نے اوپر پلیٹ فارم کے لگائیں گے اس کے بعد انڈیکیٹر لگائیں گے اور اس کی ریڈنگ بھی آپ کو چیک کر رہے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو آپ اس کے پلیٹ فارم یا فٹ بعد میں کریں پہلے انڈیکیٹر لگا کر اس کی ریڈنگ چیک کریں کہ ریڈنگ شو کر رہا ہے اگر ریڈنگ شو کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ اس کو اگر فٹ کر لیں ہمارا کام ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ ریڈنگ شو کرے گا اسی لئے ہم نے انڈیکیٹر لگا دیا ہے صحیح ہے اس کے اوپر پلیٹ بھی لگا دی ساری نیٹورٹ لگا دی اگر آپ پہلے چیک کریں گے پھر آپ کو یہ ڈبل محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گے اس کے بعد انڈیکیٹر لائیں یہ انڈیکیٹر آپ کے سامنے آن بھی ہو چکا ہے ابھی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ویٹ رکھیں گے یہ ہم نے فائیو کے دی کا ویٹ رکھا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں فائیو کے دی اور چالیس گرام ایکسٹرا کچھ بتا رہا ہے کیونکہ ہم نے سینسر کو ریپیئر کیا ہے تو کچھ گرام آگیا ہے پیچھے تو بتائے گا ہی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پاؤں رکھا ہے یہ ریڈنگ آپ دیکھ لیں بلکل پرفیکٹ ریڈنگ بتا رہا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر 10 کج کا ویٹ رکھیں گے یہ 10 کج کا ویٹ دیکھ لیں آپ تو 10 کلو 80 گرام شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو 80 گرام کو ہم مائنس کریں گے اور آپ کو کلیبریشن بھی اس کی سمجھائیں گے ٹھیک ہے تو کلیبریشن کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں بتا چاہوں گے اس کا کوڈ ڈائل کرنا پڑے گا چھتی سٹھون جا ٹیئر پھر ایک کا بٹن دبا کر پھر آپ کو ٹیئر دبانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ایک کا بٹن تھوڑا سا خراب ہے یہ بھی لگیا ٹھیک ہے تو ابھی پھر ٹیئر کا بٹن دبائیں سیٹنگ نمبر ٹو میں جیسی آ جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر ویٹ رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ ہم ٹین کے جی کا ویٹ رکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ ٹین کے جی یہاں پر آپ کو پھر دوبارہ لکھنی پڑے گی تو جس طرح سے ٹیئر کا بٹن دبا کر ہم ٹین کے جی یہاں پر لکھ رہے ہیں یہ ایک اور ٹری فور زیرو ٹھیک ہے تو دس ہزار پھر ٹیئر کا بٹن دبا کر نائنٹی نائن کے جی کیپیسٹی لکھنی ہے 99,000 تو اس کے بعد فرٹ ایر کا بٹن دبار کر تین کو تین رہنے دینا ہے اور دس کو پانچ کر دینا ہے یہ پانچ گرام سے چلانا ہے تو ہمیں پانچ کرنا پڑے گا فرٹ ایر کا بٹن ایک مرتبہ ڈیائل کر کے پھر دیکھیں کہ آپ کا ویٹ فکس ہے یا نہیں دیکھیں فکس ہے ویٹ ہم ویٹ اتار کر پھر چیک کروا رہے ہیں آپ کو ہم نے ویٹ اتار دیا یہ آپ چیک کریں کہ ویٹ الحمدللہ اکے بتا رہا ہے تو بیٹ ٹین کے جی فکس بتا رہا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا ظاہر بھی ضرور فرمائیے گا تو ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیر